وزرعظم صاحب نے کہا ہے جی کہ تانے دیئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں لیکن مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سیاسی دش پر ارتیس سال گزر گئے ذاتی مفات کے لیے کبھی بھی اس پرسلانوں سے ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں کی مقای صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ کہانیاں تو یقیناً آپ کے علم میں بھی ہے جتنی بنائی جاتی رہی ہے شباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ یہ جی ادھر بھائی سے بغاوت کر دی ہے نون الگ ہے اور رشین الگ ہے اور شباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یہ تو ہم نے بھی سنی تھی پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی محارت کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتا آپ نے پچھلے بہت سارے واقعات جہاں بھائی کوٹ کر دی ہے لیکن جو محبت اور رمیس جو ہے وہ خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے بیچ تھا اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا تو میں تھوڑا تذکرہ کر دیتا ہوں جی کوئی تقریباً بیس کے قریب ایسی ویڈیوز ہیں جس میں پی ٹی آئی کے چیف جو ہیں جس قسم کی خوش آمد اور تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں آرمی چیف کی اور ان کی مہربانیوں اور ان کی شفقتوں کی کہ کیسے انہوں نے ان کی کئی دفعہ باہر سے پیس سرمایہ لانے میں ملد کی کیسے انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے ملد کی وہ اتنی طویل لسٹ ہے ان ویڈیوز کی لیکن بعد میں سلوک کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ جنوب آجوہ کے ساتھ وہ میں تھوڑا سا حوالہ دے کے اب ان کی بات کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب نے بالکل یہ کہا کہ مجھتا نہیں دیئے گئے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں لیکن دوسرے ہی سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصوبے کی تقریب میں میں آرمی چیف کا بہت اہم کردار تھا خدا کرے کہ یہ تاریخ بھی وقتی ثابت نہ ہو اور یہ جو اس وقت ایک پیج منطرہ جو ہم نے پہلے خان صاحب کے دور میں سنی تھی اب بھی ہم سن رہے ہیں بار بار اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ہر پروجیکٹ کے چاہے وہ سی پیک ہے سی پیک سے جڑے ہوئے دوسرے منصوبے ہیں چاہے وہ سعودی عرب سے پیسے لانے ہیں چاہے وہ کہ یو اے ای سے پیسے لانے ہیں ہر چیز میں پرائیم مسٹر صاحب بڑے بھرپور انداز میں آرمی چیف کو کریڈٹ دے رہے ہیں پس میری یہی خواہش ہے اتنی سی کہ اللہ کرے کہ یہ دیر پاس ثابت ہو اس کا بھی حشر اسی طرح سے نہ ہو دیکھیں ابو خواہش صاحب ایک پیج منطرہ کوئی تانہ تو ہے نہیں ایک پیج منطرہ اگر ہوتا ہے تو وہ عوام کے مفاد میں ہے ملک کے مفاد میں اور اگر اس کے ایک پیج منطرہ ہونے کے بعد اگر آپ ترقیاتی کام کرتے ہیں ملکی معیشت کو اوپر اٹھاتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں ملک کے لئے بہتر بات ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تین سال تک ایک منطرہ چلائی جائے پھر اس کے بعد اسے ایک پیج کی ایسی تحسی کی جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور عوام یہ تین پارٹ ہیں ایک ملک کے یہ ملکے اگر آپ اس میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے وہ کہاں سے کہاں ملک جو ہے وہ جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو اس وقت منصوبے چل رہے ہیں جس طریقے سے اس وقت کی کوڈینیشن ہے it's a healthy sign یہ کتن کوئی برائی نہیں ہے اس میں فوج کو ساتھ لے کے فوج کے ساتھ مل کے دیکھیں نا کونسی فیلڈ میں فوج نہیں ہے جو انیل سی ہے وہ ان کے جو ٹرولرز ہیں جو ان کا communication کا جو transportation کا نظام ہے بہت اچھا ہے اسی طرح سے وہ جو ہے جو ایف ڈی ویو پرنٹی ورکس ارگنیزیشن اس کے کیا کیا میگا پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو ان کے پاس resources ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آفت آتی ہے چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے وہ سلاب ہو تو آپ نے دیکھا ہے فوج کتنی commitment کے ساتھ ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں تک عام آدمیوں کی رسائی نہیں ہوتی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو پرویس خٹک صاحب پارٹی بنا رہے ہیں اور پھر یہ جو ہے یہ بالکل یہ loyal ہیں بیچ میں سے اور یہ تمام باتیں آپ کرتے رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ یہ میرا اندازہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو تو وہ نکل آئی ہے پھر ٹھیک بلکل ٹھیک آپ نے کہا جس طرح سے پیپلز پارٹی میں سے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ نکلی تھی اسی طرح سے پی ٹی آئی میں سے یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نکلی ہے اور ان کا انتخابی اتحاد کے لیے افر کرنا پی ٹی آئی کو سے میری اس کہانی کا یعنی منطقی انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی اور پرویز خٹک صاحب کی جو پارلیمنٹیرین والی پارٹی ہے یہ ایک ہی ہے اور یہ بنائی گئی تھی صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کا مکمل کبھڑا کرنے سے پہلے اس کا کچھ حصہ بچا لیا جائے جو کہ یقینی طور پر بچ گیا ہے مطلب کے پی کا ووٹ بینک جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش ہے اب وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے یہ تو آنے والا الیکشن بتائے گا اس لیے کہ پچھلے دور کی طرح سے اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگی یہ یاد رکھیں دوہزار اٹھانہ نہیں ہے دوہزار تیس ہے جی آگے آجان جناب جوید لطیف صاحب یہ کیا بات ہے مجھے پوچھے یہ بتائیں یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے پارٹی کی ایک لائن آتی ہے اس کے بعد جوید لطیف صاحب آتے ہیں اور وہ ایسی تیسی ہو جاتی ہے یہ جوید لطیف صاحب کی الگ لائن ہوتی ہے ان کو دی جاتی ہے ہوتا کہا ہے یہ اس لیے کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ قربت حاصل ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے اور یہ ہمیشہ ایک نئی لائن لے کے آتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ماضی کریم میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی لائن پارٹی لائن سے بہت مختلف ہوتی تھی یہ آپ اگر کہیں کہ یہ بس اچانک اہمیں ہو گیا اہمیں نہیں ہوتا یہ ایک فیس سیونگ کیلئے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ دلوائے جاتے ہیں تو انتخابات ہونے ہیں ٹائم پہ ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں دیر تک انٹرم گورمت چلے گی پچھ ارسے سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جاوید لاتیف صاحب is playing a bad cop in the party ہمیشہ ایک دفرین I think you have summed it up very well